ہیلو ایرون کیسے ہو آپ سب لوگ اور اس ویڈیو میں لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ پانچ سال جرمنی کے اندر کام کرتے ہو تو اس کے بات کیا ہوتا ہے اور کیا پروسیس رہتا ہے اور آپ لوگ کو کیا فیسیلیٹیز یہاں پر مل سکتی ہے اور کنٹینیو سمتہ بے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ ہے جرمنی کے اندر اسی اس کا پروف بھی ہے میرے پاس اسی کو میں لے کے چلوں گا اسی پروف کے اوپر ہی ہم لوگ اس پورے دسکشن کریں گے تو سب سے پہل جاتے ہو اور جرمنی چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلے جاتے ہو تو پھر آپ لوگ کو جو یہاں پہ سٹی میں جب آتے ہو تو آپ کو سٹی میں ان ملوں مطلب ریجسٹی ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے اسی طرح جب آپ لوگ جا رہے ہوتے ہو تو سٹی اب ملوں کرانی پڑتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈی ریجسٹریشن وہ ڈی ریجسٹریشن کا فارم آپ کو پورا جو ہے اس کا لیٹر آپ کو یہاں کا جو فائنس آمت ہے اور جو رینٹن فرزیش رونگ مطلب جو پ اور پھر آپ لوگ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہو اور پھر آپ لوگ کو اگر دو سال تک آپ کسی بھی یورپ کے کسی اور کنٹری میں نہیں انٹر ہوتے ہو تو وہ پیسے جو آپ لوگوں نے پینشن کے نام پہ یہاں پہ جمع کیا ہوتے ہیں آر وی بیٹراک کے نام سے وہ آپ کی پیسلیفز جتنی بھی ہیں جرمنی میں اس کے اندر وہ خانہ ہے وہ آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہو آپ نے کتنے ٹوٹل پے کیے دیورنگ یور سٹے ان جرمنی جب بھی آپ کام کرتے رہے ٹھیک ہے تو وہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ لوگ جو ہے وہ پیسے آپ کے جو بھی آپ بینک اکاؤنٹ کی ٹیٹیلز ان کو دو گیا وہ ان کو واپس مل جائیں گے مگر اگر آپ لوگ پانچ سال تک کام کر سکتے ہو تو پھر آپ لوگ یہ پیسے واپس نہیں لے پاؤ گے ٹھیک ہے اگر آپ بے شک جرمنی چھوڑ کے بھی چلے گئے آپ لوگ نہیں لے پاؤ گے کیونکہ آپ لوگ یہاں کی پینشن سکیم کے اندر ریجسٹر ہو جاؤ گے آپ دنیا میں جہاں کئی بھی رہتے ہو پھر آپ کی جو ریٹائرمنٹ ایج جیسے جرمنی میں ریٹائرمنٹ ایج ہے ابھی فیلال جو ہے وہ سکسٹی فائف ہے تو سکسٹی فائف کی ایج کے بعد آپ بے شک انڈیا پاکستان کسی بھی دنیا کے حصے میں ہو آپ کو وہاں پہ آپ کی پینشن منتھلی جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی جتنا بھی جس حساب سے بھی آپ نے کام کیا ہوگا جتنی زیادہ آپ نے پینشن میں کنٹریبیوشن کیا ہوگا اتنی زیادہ منتھلی آپ کو پینشن ملے گی اچھا یہ چیز ہے مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگ ہی ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہے مین والا جو ٹاپک ہے کہ ہوگا کیا اچھا آپ لوگ کو آئے گا ایک ایسا لیٹر یہ دیکھ رہے ہیں پورا یہ ایک ایسا لیٹر آئے گا اس کے کافی سارے پیجز ہیں ایسے کر کے ہوا بہت تیز چل رہی ہے ایسے کر کے بہت سارے پیجز ہیں ٹھیک ہے باقی سب میں تو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ہم آپ میں یہاں کے ویلکم ٹو دا جرمن سسٹم اور اب آپ یہاں پہ جرمنی کے اندر اگر چاہو تو رہ سکتے ہو اور یہ ڈاکومنٹ آپ اپنا جو ہے وہ اپنے فردر سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ جور سکتے ہو میں جا کے شو کر سکتے ہو کہ میں یہاں پہ مجھ کوئی ٹینشن نہیں ہے ریٹارمنٹ کے بعد میں گورنمنٹ پہ کوئی بھی برڈن نہیں بننے والا کیونکہ میں نے یہاں پہ اناف کام کیا ہے اناف کنٹریبیوشن کی باقی سب پیجز میں تو یہی کچھ جو ہے وہ باتیں لکھی میں جو کام کا جو پیج ہے ہم لوگ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ جو میں نے یہ کسی سے لے لیا تھا کیونکہ اس کی جو انفرمیشن نے وہ بھی ہائیڈ کر دیا کیونکہ کیونکہ کسی نے مجھے دے دیا یار یہاں پہ لوگ ٹرسٹ کر ہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹرسٹ کر ہی لیتے ہیں ہم لوگوں پہ بھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہو اس میں کب سے کام کیا کہاں سے کیا ٹھیک ہے وہ سب کچھ لکھا ہے اس بندے نے جو ہے وہ دوہزار سولہ میں بارہ تاریک بارہ جولائی سے کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد کنٹینیوزلی کوئی بھی منتھ مسنگ نہیں ہے کنٹینیوزلی کام کیا دوہزار اکیس تک مطلب exactly five years کوئی منتھ مسنگ نہیں کچھ نہیں کنٹینیوزلی کام کیا ہے اور ٹوٹل جو پیسے جو پیے کیے اس نے وہ کیے کوئی چھ ہزار چھ سو پینتالیس کچھ اس طرح سے ہے یہ کچھ ہاں کبھی کبھی زیادہ بھی کرتا رہا کبھی کم بھی مطلب کرتا رہا پیے اور کل ملا جلا کے جو ہے وہ کوئی دس ہزار سے اوپر ہاں دس ہزار سے اوپر ٹوٹل اس نے جو ہے وہ یہاں کا جو پینشن سسٹم ہے اس کے اندر یہ پیسے اس نے جمع کیا ہے اب اس کو جو منتھلی جو پیسے جو ملنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہ دیکھو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ اگر وہ ابھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پوری زندگی باقی کی کام نہیں کرتا تو اس کو ڈیٹائرمنٹ کی ایج کے بعد یہ والے پیسے جو ہیں وہ ملیں گے یہ کچھ تین سو گیارہ مطلب کچھ ہے تین سو گیارہ کچھ یورو پر منت کے حساب سے ملیں گے مگر اگر وہ ابھی کام کرتا جاتا ہے جس طرح کرتا جاتا ہے تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں نا پیسے پر جیسے اگر وہ چھ سال کام کرتا ہے تو پھر اور زیادہ اس کو منتھلی سات سال آٹھ سال دس سال آپ خود ہی ایڈ کرتے جو مطلب وہ والی بات ہے جتنا گھڑ ڈالو گے اتنا ہی میتھا ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ کچھ سمجھ میں آگئی بات کے کیا کرنا ہے اور کیسے ہے اور جرون سسٹم کو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ جتنا میں سمجھتا جا رہا ہوں کیونکہ میں بھی ابھی نیا ہی ہوں چلوں میں بھی آپ لوگوں جیسا ہی ہوں ٹھیک ہے کہ میں 67 سے بہت سارے لوگ مجھے یہاں ملتی ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں سے وہ بہت سال سے ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں سال سے جا پہ میں نے ان لوگوں سے بہت بارا بات کی گیا اور مجھے کچھ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے وہ لوگ بھاگ جاتے پتہل نہیں ان کو کیا لگتا ہے پتہل نہیں کر پس لوں گا پیسے مانگ لوں گا تو کوئی ہلپ کرتا لی ہے یہ سب چیزیں اپنی مدد آپ کے تحت ہی میں نے کہیں نہ کہیں سے نکالی ہے اور کسی طرح بھی انفرمیشن لے آتا ہوں اور یہ سب آثنٹک مطلب آفیشل لیٹرز ہیں یہاں کی گورنمنٹ کے اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تو یہ سب ہوگا اسی لیے اسی لیے وہ لوگ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ یار میں آجاؤں یہاں پہ اور اللیگل کام کرلو اور مطلب یار مجھے کوئی طریقہ بتا دو یہ وہ یار کیوں تب گورنمنٹ آپ کو کیا کچھ نہیں دے رہی دیکھو اس بندے نے آ کے کام کیا نا کام کیا بھی دیکھو وہ ریجسٹر بھی ہو گیا اس کی سیٹلمنٹ کا بھی ہو گیا گورنمنٹ سب کچھ دیکھ رہی ٹھیک ہے تو جو بھی کام کرو میرے بھائی آپ لوگوں کو اپنے نیشنل انشورنس نمبر پہ اور اپنے ٹیکس نمبر پہ کام کرو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور یہ لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے اور آپ کو یہاں پہ سیٹل خود کریں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کسی لائر کے پاس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے سب کچھ خود ہی ہو جائے گا اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے کنفیوشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا جرمنی میں آ کے تو فیوچر اگر آپ لوگ ان کے ساتھ اچھے رہو گے تو فیوچر آپ لوگ کا بہت اچھا ہوگا اور اگر آپ لوگ کسی طرح کی غلط ایکٹیوٹیز میں اللیگل ورک جس کو شوار ساربائٹ مطلب بلیک ورک کہتے ہیں یا پہ اس میں پکڑے جاتے ہو کچھ کرتے ہو تو پھر ٹینشن ہوگی نہیں نہیں کروگے اچھے سے کام کروگے تو ایسے لیٹر آئیں گے کونگریجولیشنز والے اور یہ سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر میں آپ لوگ کسی بلوں گا ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ